بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر ستانوے پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ آج صفت بننے کے لیے اسم کا مشتق ہونا ضروری ہے یا غیر مشتق اسم بھی صفت بن سکتا ہے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا فَصْلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًا او غیرہ اذا کانا وَلَا فَصْلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًا وَضْعُهُ لِغَرَزِ اور کوئی فرق نہیں اس میں کی صفت مشتق ہو یا غیر مشتق اذا کانا وَضْعُهُ لِغَرَزِ مَعْنَ أَمُومًا جبکہ اس کی وضع مَعْنَا کی غرض کے لیے ہو یا تو عمومی طور پر نحو تمیمی وزیمال جیسے تمیمی قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا اور ذو مال مال والا او خصوصا یا خصوصی طور پر جیسے مَرَرْتُ بِرَجُلِم اَيَّ رَجُلِن وَمَرَرْتُ بِهَادَ رَجُلِم وَبِزَيْدٍ حَادَا آج یہ سبق کے اندر دو باتیں ہوں گی پہلی بات یہ کہ صاحبِ کافیہ رحمہ اللہ نے ان ہزارت پر رت کیا ہے جن ہزارت کا مسجد یہ ہے کہ صفت کے لیے جو عصم ہوگا اس کا مشتقونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ وہ کون سے اسمائے غیر مشتقہ ہیں جو کس سے بن سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں اسمِ مشتقی مشتق سے مراد کون سے اسمائے ہیں اور زمن میں جو خصوصاً اور عمومن کی قید لگائی ہے اس کی وضاعت ہوگی چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب وَلَا فَصْلَ بَيْنَ اَنْ يَكُونَ مُشْتَقَّنَ وَغَيْرَا صاحبِ کافی ورحیمہ اللہ نے یہاں سے فرما رہے ہیں کہ بعض علماء نحف فرماتے ہیں کہ صفت کے لیے اسم کا مشتق ہونا ضروری ہے اگر وہ مشتق نہ ہو تو اس میں تعویل کر کے مشتق کے معنی میں لیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کو صفت بنایا جائے گا تو اس پر صاحبِ کتاب رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں صفت کے لیے مشتق اور غیر مشتق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ جس طرح اس میں مشتق صف بن سکتی ہے اسی طرح اس میں غیر مشتق بھی صف بن سکتی ہے ہاں شرط یہ ہے اس کی وضا ایسے معنی کے لیے ہو جو اس کی محصوب میں پایا جاتا ہو آگے عموما اور خصوصا کی کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی کبھی تو اس صفت میں عموما عموم ہوتا ہے یعنی مطپو کے معنی پر اس کی دلالت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے جیسے تمیمی اور ذو مال تمیمی کی دلالت ہمیشہ اس آدمی پر ہوتی ہے جس کا قبلہ بنو تمیم سے تعلق ہو اور ذو مالن کی دلالت ہمیشہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو مالدار ہو چاہے کوئی بھی ہو اور کسی بھی زمانے میں ہو آگے فرماتے ہیں او خصوصا اس کا عطب مقابل کے عبارت عموما پر ہے پوری عبارت کا معنی یہ ہے صفت کیلئے مشتق اور غیر مشتق ہونے میں کوئی فرق دی بشت نہیں کہ اس کے وضع ایسے معنی کے لیے ہو جو اس کی محصوب میں پایا جاتا ہو چاہے ہمیشہ کے لیے اس میں پایا جاتا یا عرضی طور پر پایا جائے جیسے مرر تو براجولین ایہ راجولین ایہ راجولین آدمیت کی کمال پر دلالت کرتا ہے جو کہ مقابل راجولین کے لیے صرف بن رہی ہے حالانکہ ایہ ہمیشہ کمال کے معنی میں نہیں آتا صرف یہاں اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے اسی طرح مرر تو بہاد الراجول میں الراجول حاضہ کے لیے صفت ہے کیونکہ حاضہ اس میں اشارہ ہے ذات مبھم پر دلالت کرتا ہے اور الراجول ذات معین پر اور ذات معین پر دلالت کرنا ایسا معنی ہے جو اس کی مطبوع یعنی حاضہ میں پایا جاتا ہے لہذا جب اذا کانا وزہو لغرز المعنی والی شرط پا گئی تو الراجول کو ما قبل یعنی حاضہ کے لیے صفت بنانا صحیح ہو گیا اسی طرح مرر تو بھی زیدن حاضہ میں بھی حاضہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کی مطبوع یعنی زیدن میں پایا جاتا ہے اس لیے حاضہ کو زید کیلئے صفت بنانا صحیح ہو گیا حالانکہ الراجول اور حاضہ ہمیشہ صفت کے لیے نہیں ہوتے لیکن یہاں ایک اور بات یاد رکھئے ایون صفت کے لیے اس وقت پائی جاتی ہے جبکہ وہ مقام مدہ میں کسی نقیرہ کی صفت باقی ہو اور اس میں جنس معرف بن لام میں صفت اس وقت پائی جاتی ہے جبکہ وہ کسی مبہم کی صفت باقی ہو اور اس میں اشارہ میں اس وقت پائی جاتی ہے جبکہ وہ کسی عالم یا ایسے اسم کی صفت باقی ہو جو کسی عالم یا ضمیر یا اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو اس طرح کا اسم غیر مشتق ہر جگہ صفت نہیں بن سکتا بلکہ صرف بعض جگہ پر صفت بنتا ہے مصنف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مشارن علیہ خام مشتق یا اس میں جامد ہر صورت میں اس میں اشارہ کی صفت ہوگا جیسے کہ صاحب النحو الوافی کی رائے ہے اگر مشارن علیہ مشتق ہو تو افضل یہ ہے کہ اس کو صفت بنایا جائے اور اگر مشارن علیہ اس میں جامد ہو تو افضل یہ ہے اس کو بدل یاتف بیان بنایا جائے اب یہاں اسم مشتق سے مراد کون سے ہیں یاد رہے اسم مشتق سے مراد یعنی بابی صفت میں اسم مشتق سے مراد اسم فائل اسم مبالغہ اسم مفعول صفت مشبہ اور اسم تفضیل ہے یہی صفت بنتے ہیں باقی مشتقات یعنی اسم زار اور اسم عالی صفت نہیں بن سکتے ہیں وہ اسماء غیار مشتق جو صفت بن سکتے ہیں وہ گیارہ ہیں نمبر ایک اسم اشارہ اسماء اشارہ سے مراد وہ اسماء اشارہ ہیں جو مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے خاص نہ ہو مثلاً حاضہ حاضی ہی ذالکہ وغیرہ جیسے استمع تو الی ناسح حاضہ رہے وہ اسماء اشارہ جو مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے خاص ہے وہ صفت نہیں بن سکتے جیسے ہونا سم وغیرہ نمبر دو زو زو بمانا شاہ اور اس کی فروعات یعنی زوازوی زوزوی زاتا زاتا زواتا بغیرہ جبکہ وہ مضاف ہوں جیسے انیستو بسحبت عالم زی خلقن کریم نمبر دین وہ اسماء مصولہ جن کے شروع میں ہم جائے وصلوں جیسے جیسے الزعیف اللذی یختیس من عدوی اقرب الی السلامت من القوی اللذی یتخدع اور من اور ما مصولہ کے بارے میں اختلاف ہے صحیح قول یہ ہے کہ یہ بھی صفت بن سکتے ہیں نمبر چار اسم منصوب یہ بھی صفت بن سکتے ہیں جیسے ہاتھا رجل عربی نمبر پانچ اسم مسخر جیسے نمبر چھ وہ اسم جامد جس کی کسی مشتق کے ذریعے صفت لائے گئی ہو جیسے اقتدائی تو بی راجل راجل شریف اب راجل شریف تو شریف یہ صفت ہے راجل کے لئے نمبر ساتھ مصطر صحیح مصطر صحیح یا مصطر سریحی شرج یہ ہے کہ وہ نقرہ ہو سلاسی ہو اور وہ میمی نہ ہو اور طلب پر دلالت کرنے والا نہ ہو افراد اور تذکیر اور ان کی فرو کوئی اعتبار سے اس کی اصلی سکھے کو لانے کا التزام کیا گیا ہو جہدرائی تو قاضی عدلن نمبر آٹھ اسم مصطر جبکہ وہ مصطر سلاسی کے اوزان میں سے کسی بزن پر ہو جیسے آدھا رجل فطر اور نمبر نو وہ اسم عدد جو کسی کی تمیز ہو بطور سپی بھی ہو سکتے ہیں جیسے قرآن تو کتب سبع تن نمبر دس بعض وہ الفاظ جامیت جن سے انتہائی کامل یا انتہائی ناکس کے معنی مراد دیگئے جیسے عرفت العالم کل العالم مرد برجل ای رجل نمبر گیانہ وہ اسم جامیت جو کسی صفت مشبہ کے معنی میں ہو جیسے فلان رجل فرعون العذاب یہاں تک آج کا سبق تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات